بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اگر دس لوگ کاروبار شروع کر رہے ہیں اپنا تو اس میں سے میکسیمم جو ہے نا ایک بندہ کام جاب ہوتا ہے at the end of the day کچھ چھ مینے پیک اپ کر جاتے ہیں کچھ سال میں کچھ دیر سال میں مختلف وجوہات کی بنا پر کچھ لفظ ہو جاتے ہیں پھر کچھ مطلب ہے اور پرابلم ہو سکتے ہیں گھر کے مسائر ہو سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کاروبار کر رہا ہے یا فیملی بزنس ہے مثال کے طور پر پر یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا مطلب اگر دیگیں پکانے والے جن کو ہم نائی بولتے ہیں اگر وہ ہیر ڈریسر ہے یا مثال کے طور پر کوئی اور مطلب ہے کھڑیوں پہ کپڑا بھن رہے ہیں کچھ اور کام کچھ ملے گا کام کر رہے ہیں تو وہ فیملی بزنس کلاتا تھا اور وہ کئی نسلوں تک جلتا تھا اسی طرح حکیموں کا بھی ڈاکٹروں کا بھی ظاہر ہے ہمارے ہاں تو پولیٹیشن بھی میرے خانمی سی ڈگر پر چل رہے ہیں انڈسٹری جو ہے وہ اپنے اپنے بچوں میں وہ اپنا ٹرانسفر کرنا ایک بڑا ایک نارمل سا سیل ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو بزنس چلا ہوا چل رہا ہے بزنس اس میں اس کے لیے کام کرنا آسان ہوگا کوئی برانچ کھونی یہ ضروری نہیں کہ اسی کاروبار میں حصہ لیں اپنی الگ سے کوئی برانچ کھول سکتے ہیں کوئی نئے آریہ دیکھ سکتے ہیں کوئی نئی پروڈک دیکھ سکتے ہیں تو وہ ایک بڑا آسان کام ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی کاروبار بندہ نہیں کر رہا یا اس کی شد بود نہیں ہے تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا آپ کو اپنا سیل فنانسز یعنی اپنی آپ کو کرنی پڑے گی مطلب ہے تشفیس کرنی پڑے گی آپ کاروبار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ کو دولت کی یا پیسی کی چاہ ہوتی ہے ایک اکانومسٹ ہے ایڈم سمیت انہوں نے اپنی جو کتابوں میں لکھا انہوں نے کہا یہ انٹرپینیور جو بزنسمن ہے ہی مست ہے لسٹ فر پروفیٹ یعنی اس کی اندر پیسے کی یا پروفیٹ کی یا نفع کمانے کی ایک حوث ہونی چاہیے اور یہ بات بھی درست ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جو بندے مثال کے طور پر اس فیلڈ میں ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک انڈسٹری لگتے ہیں پھر دوسری لگتے ہیں پھر تیسری لگتے ہیں چوتری لگتے ہیں تو وہ لگاتے چل جاتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کوئی منصوبہ بندی نہیں پلاننگ کر سکتے ہیں اور دوسرے ذرائع منظم کر سکتے ہیں باقی فننس کے بارے میں کچھ آپ کو شدود ہے مین پار منیجمنٹ یعنی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ان کو ملازمتیں دینی ان کے ساتھ مطلب پیار امبس سے کام لینا یا تھواسہ روپ سے کام لینا وہ آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کچھ کاروباری جو قوانین ہیں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی جان کری ہونے چاہیے تھوڑی بہت جان کری ہونے چاہیے ویسے تو میرے خیال میں پیشاور بندی آپ انگیج کریں گے اپنی کسی بھی مسائل کے لیے مارکٹنگ اور سیلز کس طرح کی جاتی ہے کس طرح اپنی سیلز کو بڑھایا جاتا ہے کس طرح اپنی پروڈکٹ پر بروف کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو اس وقت آئیں گی جب آپ لوگوں میں گھلے ملیں گے اور اپنے گاہ کو فیڈ بیک ملے سب سے بڑا اس میں ایک ایک اور الیمنٹ ہے کہ کاروبار میں رسک ہوتا ہے مطلب ہے کاروبار کا خطرہ نفع نقصان کا خطرہ یا کم نفع کا خطرہ یا فیلیور کا خطرہ ناکامی جو ہے نا یہ ایک مطلب ہے مشہور معابرہ ہے کہ فیلیورز آر در پلر آف سکسیس اب ایک دا فیل ہوں گے مطلب ہے ریچرڈ برانسن ہے جو مطلب ہے بریٹن کا ایک بہت بڑا مطلب ہے سنتکار کہلے ہیں بزنس مین ہے اس کے بارہ چودہ پروجیکٹ فیل ہوئے ہیں لیکن باقی ان کی جو برجن ٹرین ہے برجن ایر ہے وہ زبردست مطلب ہے کام کر رہی ہیں اور نفع کمار رہی ہیں دوسرا یہ ہے کہ بندہ جو اپنا بزنس کرے گا اس کو ہر فر مولا ہونا چاہیے گا ہر وقت ہر وقت وہ چوبیس گھنٹے اس کو وقت فر کرنے پڑیں گے اپنے بزنس کے لیے اور کسی بھی وقت سیٹ پہ کام کر سکے وہ یعنی کاؤنٹنگ کرنی ہے تو کاؤنٹنگ کرنی شروع کر دے کوئی اور کوئی مطلب ہے کسی کاری کر کچھ کام کرنا ہے وہ کر لے سیلمن بن جائے مارکیٹنگ کر لے باقی چیزیں جو اس کو نہیں آتی ہیں وہ بھی اس کو سیکھ کے اسے کرنی چاہیے تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ اس کے بیسک پرٹیکلرز ہیں بزنس کے اپنی جانچ کے اس پہ اگر آپ غور کریں تو پھر انشاءاللہ اگری اپیسوڈ میں یا بی لاغز میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کو کیسے آپ نے نکھارنے اپنی جیسے تھینکی ویری مچ انشاءاللہ اگلے وی ملاقات و خدا حافظ